یہ سب سوچ ہے اس کی اصلیت میں دسو پائنٹ نفاس والی عورت سے دور رہنا چاہیے چونکہ وہ شوت ہوتی ہے آپ مجھتے ہیں اس لفظ کو مطلب اس سے بیماریاں لگ سکتی ہے نہوست آ سکتی ہے برائی آ سکتی لہذا چالیس دن تک ایک الگ کمرے میں ڈال دیتے ہیں اس کے کپڑوں کو الگ رکھتے ہیں یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت جب غسل لیتی ہے چالیس دن تو پکا کر دی ہم نے حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں چالیس دن وہ تو کبھی بھی خون مند ہو جائے تو وہ چالیس دن تک مانا جاتا چالیس دن کے بعد وہ خون نفاس نہیں مانا جاتا تو اس کو غسل کر نہیں ہے کپڑے تک جلا دیتے ہیں اس عورت اور بچے کے بلتے ہیں چھوت چھوت بولے تو ایک بیماری جو ہاتھ لگنے سے یا چھونے سے خریب جانے سے ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا بیماری خصے نہیں لگتی اللہ جس کو دینا چاہتا ہے چھوت کو بیماری نہیں اسلام چھوت بولتے ہیں اب میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو دوسرے زبانوں میں اور کیا بولتے ہیں یہاں تو لوگ یہی زبان ہیں چھوت ہے چھوت ہے عورت کو ہاتھ نہیں لگانا ابھی پلاں ہیں شاید وہاں چھوت سے لفظ آتا ہے یا جو بھی یہ ہندی مراتی کا یا کس چیز کا نہیں مانتا ہے بہرحال یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے تو عورت کو کو الگ دور اس کی پاس کو جاتا نہیں اس کا شہر پر سے دور رہتا ہے اللہ پورے گھر اس کو اگدم بلکل ایک الگ اس میں بن کر کے اس کو دور رکھتا ہے وہ کپڑے جلا دیتے ہیں بیٹشٹ جلا دیتے ہیں کیسا ٹریٹمنٹ ہے یہ کیسا ان ایتھیکل ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے اسلام نے تو اس کی وزاعت کر دی اسمائی خاتیجہ زنہا نے اسے اللہ کے رسول سے ان کو اولادیں ہوئی آپ نے کبھی یہ کیا صحابہ میں سے ہزاروں صحابہ اور لاکھوں صحابہ کو اولادے ہوئی اسلام لانے کے بعد اور آخری زمانے تک کسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تمہاری عورتوں کو چھوٹے دور رکھو چالیز دن تک پاس مک جاؤ کپڑے جلا دو خلان کر دو کہاں سے لاتے ہیں یہ سفتار پر پاک اسے لیے آگے بڑھتے ہیں نفاس والی عورت کو چھوٹ ہے تو اس کی کوئی بچی استعمال نہیں کی جاتی یہ بھی غلط مطلب اس کا گلاس اللہ اس کے بڑھتا ہے اللہ بعد میں بڑھتا ہے وہ خاص مانج مانج کے سات بار دوتے ہیں یہ سات بار کس کے لئے دھونے میں معلوم ہے آپ دوں کتہ پانی بھی ابرتن میں اس کے لئے سات بار دوتے ہیں ارے کیا بنا دیا تم نے انسان ہو نہیں بلے وہ بہت ناپاک تھی یہ سادی فلا تھی نفاس کا وقت جو ہے چالیس دن ہے لہٰذا چالیس دن تک لوگ رکے رہتے ہیں اور چالیس دن عورت نحست رہتی ہے اچھوٹ رہتی ہے یہ غلط بات ہے نفاس تب تک ہے اب تک کہ خون پیدائش کے بعد آتا رہے اگر چالیس دن تک نہیں رکا تو چالیس دن کے بعد غسل کر لے پھر اپاک ہو جاتی ہے چاہے خون آتا بھی رہے وہ خون بیماری کمانا جائیں گا اور اگر چالیس دن سے پہلے خون رک جاتا ہے تو وہ نفاس ختم ہوا وہ تب ہی غسل لیں گی اور نماز وغیرہ روزہ وغیرہ کرنا شروع کر دیں گی تو یہ چند اہم نقات تھے